بسم اللہ الرحمن الرحیم تو چلیں آج کی ویڈیو جائے وہ شروع کرتے ہیں آج کی یہ ماری ویڈیو فزکس کے اوپر ہے یونٹ 3 ہے نائن کلاس کا ڈائنیمکس آج ہم اس کا لیکچن نمبر 3 جائے وہ آج کی ویڈیو میں دیکھیں گے ویڈیو میں جانا سے پہلے میں آپ لوگ اس ریکویسٹ کروں گا کہ کائنڈی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کا ایکن میں ضرور دبا دیں آج کی ویڈیو میں جو قویسٹن ہم نے کرنا ہے وہ کیا ہے وہ ہے نیوٹنز law of motion ہم کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو آج ہم نے کیا دیکھنا ہے second law of motion دیکھنا ہے نیوٹن کا ٹھیک ہے تو نیوٹنز second law of motion جو ہے وہ ہم نے کیا کرنا ہے آج کی ویڈیو میں پڑھنا ہے تو دیکھیں جو نیوٹن کا دوسرا قانون ہے ٹھیک ہے جو second law of motion ہے اس میں کیا ہوتا ہے بسیکلی نیوٹنز second law of motion deals only ہم نے جو پہلا اس کا law پڑھا تھا موشن کے بارے میں نیوٹن کا اس میں کیا تھا کہ اس نے کہا تھا کہ جب کوئی object یا کوئی body کے اوپر کوئی net force act نہیں کہا رہی ہوتی تو وہ اس کو deal کر رہا ہوتا ہے اور وہ دوسرا linear motion کے اندر ہوتی ہیں اور جو نیوٹن کا second law of motion ہے وہ کن چیزوں کو deal کرتا ہے وہ deal کرتا ہے when there is net force acting on a body ٹھیک ہے تو اس میں جو ہے وہ net force act کہا رہی ہوگی کسی بھی object یا کسی بھی body کے اوپر لیکن جو نیوٹن کا first law تھا اس کے اندر net force of act نہیں کہا رہی ہوتی ہے دونوں میں یہ main difference ہے ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں تو ہم یہاں پہ کر لیتے ہیں according to newton second law of motion ٹھیک ہے اس کے accordingly کیا ہے یہاں پہ میں جو ہے وہ definition بھی لکھوں گا اور آپ کو explain بھی کروں گا کہ definition کے accordingly second law ہے کیا نیوٹن کا ٹھیک ہے تو according to newton second law of motion اس میں کیا ہے when there is a net force act on a body ٹھیک ہے اب کیا ہو رہا ہے کہ جب کسی بھی object یا body کے اوپر net force act کرتی ہے تو کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے اب لکھیں گے when there is a net force act it produces acceleration in the body ٹھیک ہے تو اس net force کی وجہ سے کیا ہوتا ہے कسی بھی object یا body کو پر جبxim ہوتا ہے تو اس object یا body کے اندر acceleration جو ہے وہ produce हوتا ہے اب پھر لکھیں گے in the direction of net force وہ acceleration produce ہوتا ہے اس body کے اندر وہ کیا ہوتا ہے same direction میں ہوتا ہے جس direction میں وہ net force act کر رہی ہے ٹھیک ہے تو magnitude of that acceleration is اب وہ acceleration produce ہوتا ہے اس net force کی وجہ سے اس کا magnitude کیا ہوتا ہے is directly proportional to net force جو net force ہے اس کے directly proportional ہوتا ہے وہ acceleration جو produce ہوتا ہے اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ net force زیادہ ہوگی تو acceleration زیادہ ہوگا وہ net force کم ہوگی تو acceleration کیا ہوگا کم ہوگا ٹھیک ہے directly proportional ہے جتنی force ہوگی اس حساب سے acceleration جو produce ہوگا and inversely proportional to mass of the body جس object یا body پر وہ ہم نے force لگائی ہوگی اس کے inversely ہوگا وہ acceleration اس کے mass کے inversely ہوگا مطلب کہ اگر اس کا mass زیادہ ہوگا تو acceleration کم ہوگا اگر اس کا mass کم ہوگا تو acceleration جو produce ہوگا وہ زیادہ produce ہوگا ٹھیک ہے تو میں دوبارہ repute کر دیتا ہوں according to newton's second law of motion کیا ہے کہ جب کسی بھی object یا body کو پر کوئی net force apply کی جاتی ہے act کرتی ہے تو اس کے resultant میں کیا ہوتا ہے acceleration produce ہوتا ہے اس body کے اندر وہ body کیا کرتی ہے move کرتی ہے ٹھیک ہے اور وہ کس direction میں move کرتی ہے وہ same direction میں move کرتی ہے جس direction میں ہم نے force apply کی ہوتی ہے اس کے علاوہ وہ جو acceleration produce ہوتا ہے اس body کے اندر وہ directly proportional ہوتا ہے اس net force کے اور inversely proportional ہوتا ہے mass of the body کے clear آپ دیکھیں for example یہ ہمارے پاس object ہے اس کو اس direction میں میں نے force apply کیا ٹھیک ہے net force میں نے اس direction میں اس کو apply کیا object کے اوپر تو acceleration جو ہے وہ کس direction میں produce ہوگا acceleration جو ہے وہ بھی same direction میں جو produce ہوگا اسی direction میں acceleration بھی جو produce ہوگا ٹھیک ہے سمجھا کہ جس direction میں net force میں نے اپلائی کرنی ہے یا net force اپلائی ہوگی اسی direction میں acceleration بھی جو ہے وہ produce ہوگا وہ body جو ہے اسی direction میں move کرے گی in short word ٹھیک ہے اور وہ acceleration ہوگا وہ جس کی movement ہوگی body کی وہ depend کرے گی net force کیوں پر اگر تو net force زیادہ ہے تو acceleration بھی زیادہ ہے اگر net force کام ہے تو acceleration بھی کام ہے لیکن جو mass of body ہوگا اس کو پر بھی depend کرے گی اگر mass جو ہے وہ زیادہ ہوگا تو ہمارا جو acceleration ہے وہ کم ہوگا کیونکہ inversely ہے اگر mass کام ہوگا تو acceleration ہمارا کیا ہوگا زیادہ ہوگا تو آپ جو ہے وہ next دیکھیں تو میں ادھر لکھ لیتا ہوں اس سب کو according to second اس کی definition جو ہے میں ادھر لکھ لیتا ہوں آپ دیکھیں acceleration جو ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے acceleration کو اے سے denote کرتے ہیں جو سمجھا لیا ہوتا ہے ٹھیک ہے اب ہم نے definition دیکھ رہی ہے definition کے accordingly وہ کیا کہہ رہا ہے acceleration کیا ہے directly proportional ہے اس کے net force کی acceleration is directly proportional کا sign دیں گے net force ٹھیک ہے تو acceleration کیا ہوتا ہے directly proportional ہوتا ہے net force کے اسی طرح جو acceleration ہے ٹھیک ہے جو ہمارے پاس a ہے یہ inversely proportional ہے کس کے mass کے تو one by mass آ جائے گا m جس کو m سے لکھتے ہیں ٹھیک ہے force کو f capital سے denote کرتے ہیں mass کو small m سے اور acceleration کو بھی جو ہے وہ a سے جو small a ہے اس سے denote کرتے ہیں اب دونوں میں دیکھیں تو acceleration ہمارے پاس common آرہا ٹھیک ہے اس والی equation میں بھی acceleration ہے اس والی میں بھی acceleration ہے تو اس کا مطلب ہے کہ acceleration جو ہے وہ کیا ہو جائے گا تو میرے پاس a جو ہے وہ directly proportional ہو جائے گا force divided by mass ٹھیک ہے f over m ہو جائے گا کیونکہ اس میں دیکھیں net force اوپر ہے اور اس میں mass ہویا وہ نیچے ہے اور دونوں میں acceleration جو ہے وہ common ہے تو acceleration جو ہے وہ directly proportional f over m یہاں سے اگر میں نے force نکالنی ہے تو m ادھر ڈوائیڈ ہو رہا ہے دوسری طرف جا کے کیا ہو جائے گا acceleration سے multiply ہو جائے گا تو force میرے پاس کیا ہو جائے گا directly proportional proportional کا سائن رہے گا ma ہو جائے گی ٹھیک ہے force is equal to ma ہو جائے گی m ادھر جائے کے کیا ہو گیا multiply ہو گیا a کے ساتھ اب دیکھیں میں نے directly proportional کا سائن ہٹانا ہے تو by putting the proportionality constant ادھر میں ڈالوں گا تو کیا ہمارے پاس آ جائے گا f is equal to constant لگاؤں گا k اور dot m میں لگاؤں گا یہاں پر جو k ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے constant ہے constant of proportionally ہے ٹھیک ہے تو f is equal to k dot ma میرے پاس آ گیا اب جو ایسا ہی unit ہے اس کے اندر جو k ہوتا ہے constant ہوتا ہے اس کی value one ہوتی ہے ٹھیک ہے جو ایسا ہی unit سے ہماری اس کے اندر جو k ہے اس کی value کیا find کی گئی ہے وہ one کی گئی ہے اس لیے یہاں پر اس کی value one لگاؤں گا تو میرے پاس f جو ہے وہ is equal to کیا آ جائے گا m میں آ جائے گا ٹھیک ہے یہ جو equation f is equal to ma یہ کیا ہے equation of newton second law of motion ہے ٹھیک ہے newton کا جو second law of motion ہے اس کی equation کیا ہے f is equal to ma تو میں اس کو تھوڑا سا دوبارہ repeat کر دیتا ہوں according to newton جو second law ہے ٹھیک ہے اس میں دیکھیں سب سے پہلے جو second law of motion ہے newton کا وہ صرف deal کرتا ہے ایسے object کے اوپر جن کو اوپر net force act کہا رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے تو آپ نے یہ یاد رکھنے کہ net force act کرے گی ٹھیک ہے کسی بھی object کے اوپر تب بھی newton second law of motion جو ہے وہ apply ہوگا تو according to اس second law وہ کیا کہہ رہا ہے اس second law وہ کیا کہہ رہا ہے کہ جب کسی بھی object یا body کو پر net force apply کی جاتی ہے تو اس میں ایک acceleration produce ہوتا ہے وہ acceleration جو ہے وہ direction same direction میں ہوتا ہے جس direction میں force apply کی جاتی ہے اس کے لابے اس acceleration کا جو magnitude ہوتا ہے وہ directly proportional ہوتا ہے کہ جو force ہم نے apply کی ہوتی ہے اس کے اور inversely proportional ہوتا ہے جو mass ہوتا ہے اس body کا اس کے inversely proportional ہوتا ہے وہاں سے ہم نے کیا کی یہ equation جو drive کی ہے تو اس میں دیکھیں تو ہمارے پاس جو force ہے اس کی unit ہمارے پاس کیا بنے گی جو force کی unit بنے گی وہ kg ms square بنے گی یا اس کو n سے denote کرتے ہیں مطلب newton بھی لکھتے ہیں اس کو ٹھیک ہے kg ms square یا newton اب دیکھیں یہ kg ms square کیسے آئی یہ mass unit kg ہوتی ہے acceleration unit ms square اس لئے kg ms square لکھا جاتا ہے یا اس کو n b لکھتے ہے newton ہے newton نے اس کو مطلب نکالا تھا اور newton کے نام پر unit ہے اب اگر exam میں آ جاتا ہے کہ define 1 is equal to mass 1 kg acceleration 1 ms square اس کا مطلب ہوتا ہے اس definition میں آپ لکھیں گے 1 newton is the force which produces acceleration of 1 ms square in a body of mass 1 kg 1 newton ایسی force ہے جس کی ویہن سے 1 kg mass کا object ہے اس کے اندر 1 ms square کا acceleration produce ہو جائے 1 newton force ہے 1 newton force basically کیا ہے کسی object جس کا mass 1 kg اس کے اوپر apply کی جائے اور اس acceleration 1 ms square ہو تو force کیا ہوتی ہے 1 newton force ہوتی ہے اس simple word میں define کریں گے clear ہو گیا تو ابھی جو ہے میں کچھ numerical دیکھ لیتا ہوں اس related example 3.1 ہے ہماری book کے اندر وہ دیکھ لیتے ہیں وہ ہے find acceleration that is produced by a 20 newton force in a mass of 8 kg وہ کیا کہہ رہے ہیں acceleration find کرنے کے لئے ٹھیک ہے اور force ہم نے apply کی ہے 20 newton ہے اور mass object 8 kg ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے acceleration جو find کرنا ہے تو آپ کیا لکھیں solution given data given data میں آپ सब سے پہلے دیکھیں find the acceleration ہمارے پاس question mark ہے اس کے علاوہ 20 newton force ہے f is equal to 20 newton اس کے علاوہ mass 8 kg m is equal to 8 kg now we can do دینا اس equation f is equal to ma force 20 equal to mass 8 dot a we find now 8 multiply हो रहा तूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा तो acceleration is equal to 20 divided by 8 मेरे पास आ जाएगा ठीक है यह 8 इदर multiply हो रहा दूसरी divided by 8 हो अब to acceleration is equal to मेरे पास क्या आजाएगा 2.5 meter per second square आगया acceleration और यह क्या answer है clear अब इसके पास नेक्स numerical है वो देखे वो example 3.2 इसमें वो कहरहा है a force acting on a body of mass 5 kilogram produces an acceleration of 10 meter per second square what acceleration the same force will produce in the body of mass 8 kilogram अब क्या कह रहा है अब वो आपको कह रहा है कि 2 object वो दे रहे उस पहला जो object या body है उसका mass 5 kilogram है उसके पर एक force act कर रही है और acceleration 10 meter per second square produce हो रहे वो same force हम दूसरे object के उप पर apply करेंगे उसका mass 8 kilogram है तो दूसर object में कितना acceleration produce होगा ठीक है तो अभी मैं इसको आपको नहीं पता इसके जो है इस force के resultant के वए से acceleration इसके अंदर produce हो रहा है वो acceleration उसने दिया हुए 10 meter per second square इसने दिया हुए ठीक है यह पहले जो पहली body है उसका scenario है उसको पर force supply हुई है इसका mass 5 kg इसके अंदर acceleration इस force की वए से produce हुए वो 10 meter per second square अब देखे एक और body है इसका mass 8 kg है इसके उपर net force supply हुई है लेकिन net force same है इदर force निकाले पहले body की ठीक है जो force निकाले इधर भी same force है इधर same force will produce तो इधर same force हम apply करेंगे तो इसके अंदर acceleration produce होगा वो कितना होगा हमने find करना है ठीक है तो अब देखिए equation में 3 चीज़ तो force हम कहा से find करेंगे force हम पहली body से find करेंगे क्योंकि इसके अंदर ये दो चीज़ given है तो ये तीसरी चीज़ हम निकाल सकते है ये तीसरी जब निकालेंगे ये तीसरी तो ये same का 5 kg है तो M1 लिख दूँगा is equal to 5 kg अब जो acceleration हमारे पास produce हो रहे हो कितन है A1 वो हमारे पास है 10 meter per second square पहली जो body है उसका acceleration है तो अब देखे what acceleration हम इस मतलब A2 M2 हमारे पास 8 kg clear हो अब हम क्या करेंगे हम Newton second of motion है इस पहले object के उपर इस के उपलाई करेंगे और यह force हमारे पास यह find करेंगे force दोनों में common है तो F1 is equal to हमारे A1 ठीक है तो F1 is equal to M1 A1 तो F1 हमारे पास M1 कितन है 5 और A1 10 तो 5 multiply by 10 यह मेरे पास F1 is equal to 50 Newton force यह F1 आई है मतलब यह वाली है तो यह दो आपस में क्या है same है तो according to given condition यह देखे the same force उसने क्या question में कहा था what acceleration the same force will produce ठीक है तो same force क्या मतलब है F1 is equal to F2 ठीक है is equal to 50 Newton इसका मतलब F1 bho 50 है F2 bho 50 है apply करेंगे तो F2 is equal to मेरे पास क्या आजाएगा M2 A2 ठीक है अभी हमने क्या करना है यह second object जो है इसको देखना है ठीक है इसका acceleration निकालना बेसिकलिए उसने यह acceleration पूचा था second वाले का F2 मेरे पास 50 है is equal to M2 उसका सने दिया हमको 8 dot A2 हमने find करना है तो आप 8 इदर multiply हो रहा है दूसरे तरफ जाके क्या हो जाएगा 50 से divide हो जाएगा 50 divided by 8 तो A2 इन दोनों के divide करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा अंसर 6.25 meter per second square यह इसका क्या answer है यह जो A2 आया हमारे पास यह वाल acceleration है second body का clear हो गया तो समयदे आपने कैसे square आएगा clear हो गया यह तक अब तीसरी example देखते है example 3.3 इसमें क्या कह रहा है इसमें कह रहा है A cyclist of mass 40 kg exerts a force of 200 newton to move his bicycle with an acceleration of 3 meter per second square how much is the force of friction between the road and the tire अब आब आप से का resulted होती है minus iu होती है जो हमारे पास end पे result आता है ना net force आती है मैंने आपको पिछली unit में यह explain किया था अब इस case में आप से कह रहा है कि आपने net force निकालनी है ठीक है ठीक है यह force क्या कर रहा है apply कर रहा है यह net force नहीं है यह उसने input दी है ठीक है तो applied force हमारे पास उसने apply किया 200 newton है तो इसके बाद acceleration है वह कितना है acceleration 3 meter per second square है acceleration 3 meter per second square आगया अब हमसे क्या पूछ रहा है हमसे यह देखे how much is the force of friction तो friction force हमने find करनी है मैं आपको बताता हूँ friction force कैसे find करनी है सबसे पहले देखे हमने जो हमारे पास force net force निकली हमने वो निकालने यह उसने की थी apply ठीक है यह उसने force apply की इसके resultant में 3 meter per second square acceleration produced हुआ और उस का mass 40 kilogram था इसका मतलब है resultant force कितनी होगी हमने कैसे निकालनी है हम second of motion apply करेंग 3 produce हुए तो इसका मतलब हुआ net force जो से निकाल ली है जो 120 newton की मिली है तो net force 120 आगी ठीक है अभी देखें according to given condition अभी देखने हमने ठीक है net force हमारे पास किस की इकुल होती है applied force मतलब हमने जितनी force apply की होती है ठीक है किसी object या किसी body को apply करती है उस पे से कुछ उसके opposite भी होती है forces तो opposite forces जो होती है उसको drag करती है minus करती है माइनस जितनी net force हम कैसे निकालेंगे जितनी उसने force apply की minus friction force तो उसके पास क्या बच गया net force उसके पास बच गया net force 120 हमने निकाल लिए ठीक है तो 120 इदर आ जाएगा इक वसने कितनी की 200 200 तो 200 उसने apply की थी उसको मिली कितनी 120 तो बाकी किदर गई बाकी friction उड़ा दी उसको force friction जो है वो ऐसी रेगे जो हमने find करनी है तो force friction जो है इदर minus हो रहा है ठीक है दूसरी बाकी जाएगी 200 minus 120 करूँगा तो मेरे पास 80 Newton आगी ये इसका क्या है answer है ठीक है तो अब देखें total उसने force exiled की 200 थी ठीक है 200 में 80 Newton जो है force friction थी opposite force ती उसको net resultant कितना मिला 120 मिला 200 Newton से इस direction में जाना चाह रहा था ठीक है 200 से 80 जो है उसके against लागरी इस तरफ resultant उसकी कितनी बाच जाएगी 120 बाच जाएगी net force ठीक है तो force friction कितनी हुई 80 mass weight को समझते हैं कि एक चीज़े ठीक है लेकिन एक चीज़े नहीं है तो इन दोनों के दरिमान में difference क्या होता है ठीक एक short question है वो जो है वो देख लेती है सबसे पहले देखिए मैस है ठीक है इदर मैं लिख लेता हूँ weight तो Mass होता है mass basically होता है कि एक object एक body के अंदर कितना matter है ठीक है कितना उसके inom matter है कितनी quantity है matter है वो उसके अंदर मुझूद है उसको क्या बोलते है mass मूलते है लेकिन जो weight होता है weight ऐसे नहीं होता weight क्या होता है ये force होती है weight ٹھیک ہے force exert ہوری ہوتی ہے gravity کی force ہوتی ہے ایک gravity جو ہوتی ہے وہ کسی object یا body کو پر جو force exert کر رہی ہوتی ہے اس کو weight بولتی ہے سمجھ رہے ہیں تو weight basically force ہے mass جو ہے وہ quantity ہے quantity of matter ہے weight جو ہے basically وہ force ہے force of gravity ہے mass جو ہے وہ quantity of matter ہے دونوں میں زمین اسمان کا جو ہے وہ فرق ہے اب اس کے بعد دیکھیں تو جو mass ہے it doesn't change with the change of place آپ یہاں پہ بھی جائیں گے آپ کا mass جو ہے وہ same رہے گا ٹھیک ہے آپ کہیں بھی بھی چلے جائیں تو آپ کا mass جو ہے وہ same رہے گا لیکن جو weight ہے وہ ایسا نہیں ہے weight جو ہے وہ change ہوتا رہتا ہے weight کیوں change ہوتا ہے کیونکہ gravity کی value change ہوتی جاتی ہے اس کے بعد دونوں میں جو تیسرا difference ہے جو mass ہے وہ scalar quantity ہے ٹھیک ہے اس میں direction نہیں ہوتی لیکن جو weight ہے وہ vector quantity ہے اس کے اندر direction بھی ہوتی ہے اور magnitude بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے اب اس کے بعد جو mass ہے ہمارے پاس اس کی جو ایسا ہی unit ہے وہ kilogram ہے لیکن جو weight ہے ہمارے پاس اس کی ایسا ہی unit Newton ہے کیونکہ وہ force ہے clear ہو گیا تو اب دوبارہ بتاتا ہوں جو mass ہے یہ basically quantity of matter ہے جو weight ہے یہ force ہے force of gravity ہے ٹھیک ہے force exerted by the gravity جو mass ہے یہ اس کی value change نہیں ہوتی same رہتی ہے لیکن جو weight ہے اس کی value depend کرتی ہے gravity کے اوپر اور gravity کی جو force ہے وہ change ہوتی رہتی ہے different places کے اوپر اس لیے اس کی value ہے وہ بھی change ہوتی رہتی ہے جو mass ہے یہ scalar quantity ہے اس کے اندر صرف magnitude ہوتا ہے direction نہیں ہوتی لیکن weight کے اندر direction بھی ہوتی ہے magnitude بھی ہوتا ہے اس لیے یہ کیا ہے vector quantity ہے mass کی unit kilogram ہوتی ہے اور اس کی weight کی unit جو ہوتی ہے وہ Newton ہوتی ہے کیونکہ یہ force ہوتی ہے clear ہو گیا اب اس میں آپ ایک اور جو ہے وہ difference بھی add کر سکتے ہیں جو mass ہے ہمارا وہ beam جو balance ہوتے ہیں ہم اس کو use کر کے mass کسی بھی body کا find کرتے ہیں لیکن جو weight ہوتے ہیں ہمارا اس کے لیے ہم کیا use کرتے ہیں اس کے لیے ہم spring balance use کرتے ہیں جو کہ لٹکایا ہوتا ہے spring نیچے کی طرف جو load اس کو کرتے ہیں وہ ہم use کرتے ہیں ٹھیک ہے دونوں میں یہ 5 difference جو آپ نے لکھنے ہیں اگر وہ question آتا ہے اب اس کے بعد جو دیکھیں تو equation of جو Newton کی second law بن جائے گی ٹھیک ہے تو equation of جو weight بن جائے گی according to Newton's second law وہ مر پیس کی بن جائے گی یا force کی جگہ پہ میں کیا لکھوں گا w ٹھیک ہے تو since weight is also a force therefore w is equal to mg بن جائے گا میرے پاس ٹھیک ہے تو acceleration کی جگہ پہ کیا آ جائے گا gravity آ جائے گا mass same رہے گا اور force کی جگہ پہ w لکھنوں گا ٹھیک ہے تو یہ میرے پاس کیا بن جائے گا Newton کے جو second law ہے اس کی equation یہ بن جائے گی clear تو I hope کہ آپ لوگوں کے میری آج کی ویڈیو جو اچھے لگے ہوگی اگر آپ لوگوں کے میری آج کی ویڈیو اچھے لئے یہ تکھانے میں چینل کو سپرائب کر دیں لائک کر دیں اپنا بہت سارا خیال رکھیں دعوم یاد رکھیں اللہ حافظ